کہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط پڑھلو اور سلسلے سے جازت اس لیے دیتا ہوں کہ سلسلے کی جازت میں مطلب مشاق سے سنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے اختیار کیا اگر سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی یا نماز والا یہ پڑھا کریں یہ سب سے افضل ہے اور اس کے بعد سب سے افضل ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقت کی طریقے سے راج رسول پاک سے بات آئیے یہ سب سے افضل ہے کسی کے نزدیک ہو یا نہ ہو ہمارے سلسلے میں آقا جی نے اس کو جانی کیا ہے قبول کیا ہے آقا جی نے قبول کیا ہے اس کا بہت اثر ہے تو سلسلے میں شیخ کے ساتھ اندہ ہو کے چلے تاکہ فائدہ اٹھائے تو اجازت مثلا نہ بھی ہو خدا نے کہا درود پڑھو خدا نے نبی کریم نے کہا پڑھو وہ اجازت ہی اجازت ہے لیکن سلسلے سے جو اجازت ہوتی ہے تو ان کی زبان سے اجازت ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے یہ اراد ہے اس میں اس لیے جو چاہے تو خودی سکھا دے کوئی حرج نہیں جو چاہے سلسلے کی نیت سکھ کرے کہ سلسلہ ادریسیہ سے یہ درود شریف کی اجازت ہے یہ نبی کی زبان سے ہے اگر آپ کو خدا توفیق دے سلسلہ ادریسیہ سے نبی کی زبان سے یہ آیا ہے تو پھر ان کی زبان کی برکت تو ہمارے تمہاری زبان کی برکت زمین آسمان کے افاتھ ہوگا نہیں ہوگا یہ گھروں میں بچوں کو سکھا ہے کہ حضور ہو تو بہت ہی اچھا ہے نہ ہو تو تب بھی پڑھو جب آقا راضی ہیں تو درود نہ رکیں اسے برکتِ رحمتِ ناظر یہ کار جو ہمیں استاذ سکھائیں سارے پاکستان کو اجاگت کہ کچھ نہیں تو صل اللہ علیہ وسلم